یہ کوئی آسان فن نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے اچھے آواز میں کچھ پڑھنا یہ بہت مشکل فن ہے اللہ جسے نوازتا ہے اسے بہت اچھے سے نوازتا ہے جتنی طاقت آپ کو شاید کلہاڑی سے لگلی چھیرنے میں رکھتی ہو آپ پوچھ لیجئے رفان بھائی سے اتنی طاقت ابھی پڑھنے 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 ماشاءاللہ بہت دی خوش نصیب ہے آپ کی اچھی اچھی آوازیں آپ سے ملاقات کر رہی ہیں اور آپ اپنی سماعت کی ظلفوں کو سوارنے میں سرگردہ اور کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم جلسہ کریں آپ کریں یا دنیا کا کوئی انسان کریں ہوتا کیا ہے شاہر اسلام کہتا ہے کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا مطلب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ہماری موہ ہماری زبان ہمارا موہ گناہوں والا دوسری کی برائی اور گالی پڑھنے والا تو شاہر اسلام نے کہا کی کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا لمحوں میں تے کرے جو سفر آسمان کا جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے کیا ہو بیان ایسے پیمبر کی شان کا لمحوں میں تے کرے جو سفر آسمان کا جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی جنت سمٹ کے میرے تصور میں آگئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا آپ دیکھ رہے ممبر نور پر اواڈ یافتہ آواز تشریف فرما ہے جو بھی ممبئی سے حالیہ دور میں تشریف لائے ہیں ہو سکتا ہے بہت جنگی چلے بھی جائیں یہ آپ کی خوش نصیبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد علماء اکرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ رہے ممبر پاک کی پرنور رحل پر خدیب اہل سنت سناشر مصنقِ اللہ حضرت حضرت مولانا احمد روا مظہری حصاب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے ابھی بہت ہی اچھے منفرد المصال عدیم نظیر انداز میں ایک اسٹیشمنٹ سمات کریں گے اور بہترین انداز میں اٹریس ہوگا جس میں آپ کچھ دینی اور دنیا کی باتوں کی بعد میں بھی مل سکتے ہیں اب یہ آپ کے ہیں آپ ان کے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر جب آپ تو ایک بیچی کا منتر نہ یاد ہو تو ساتھ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے عدو اعترام کا خاص خیال لکھیں اپنے بڑے کا عدب کیسے کرنا ہے یہ آپ کو ہم اجہد خیال لکھنا چاہیے بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات اور دو لوگ رکشہ والے بھی یہاں پہ تشریف لائیں نام نہیں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی کمائی میں بے پناہ برکت اور رحمت نازل فرمائیں رکشہ چلانا کوئی شرمشاری کی بات نہیں یہ تو حلال روزی بھائی حلال روزی دنیا کے کسی خطے میں کمائیں فراد نہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاہت فرماتا ہے یعنی جب نماز مکمل کرلو تو زمین میں فائل جاؤ اللہ کا رسک بلاش کرو بہت ہی مبارک بات کے لائک ہیں آپ بیبیہ پور کی سرزمین سے چل کر اس دیار محبت پہ تشریف لائیں اور کچھ لوگ میرہ پور سے آئے ہیں مدار پور کے تو آئی ہیں بہرحال لیکن یہ ایسی جگہ پہ ہیں نہ میرہ پور میں ہیں نہ مدار پور میں ہیں مدار پور میں ہیں اپنے بھی پڑھیں غیر بھی پڑھیں اور حضور کی تعریف ہم لکھیں تو لکھیں لیکن جو حضور کا کلمہ نہ پڑھا وہ بھی حضور کی تعریف کریں بڑے بڑے ہم نے جنہیں آپ دھرم گروہ کہتے ہیں ان کے لبوں سے اور بہترین انداز میں انہوں نے لکھا بھی اپنے کلم سے اور بہت ایسے لوگ ہردوستان کی سرزمین پر سنجیدہ مجاز کے اور فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر بھائی چاری کا چشمہ مثلِ آفتاب و مہتاب کی طرح روشن و مجلہ رہا کرتا ہے میں ان کے بھائی چارے کو سلام کرتا ہوں اور سرے تسلیم کھم کرتا ہوں کہ ایسی بھائی چارگی ہر جگہ اور ہر طریقے سے بنائے رکھنے کی ہمیں اور آپ کو سوچ و فکر اور غور و فکر کرنے کی اللہ تو فکر اکیل دا ہوں ایک شعر سننے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے لیکن کچھ یہی کہ لوگ کلمہ پڑ کے پھر کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان میں بے عدی اور گستاقی کرتے ہیں اگر ہم آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں پھر آپ کی ہم کمیہ تلاش کریں تو پھر آپ عدولے ہو آپ مکمل نہیں یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس میں عائب جو ہی نہیں کرتا اسے عائب نظر ہی نہیں آتا کتنا بھی بڑا کالا انسان ہو اگر آپ کی محبت اس سے ہو چکی ہے تو پھر وہ کالا کالا نظر نہیں آتا ہے وہ تو صرف آپ کو محبوب نظر آتا ہے لیکن آئیے دیکھئے کچھ لوگوں نے اپنے کلم سے بھی لکھا اور کچھ لوگوں نے کہا بھی اس کا جواب علمائے اہل سنت نے کلم سے بھی دیا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دیتے ہوئے نظر آئے جب آپ مجل کے قیدے سبحان اللہ شیر کو سنیں کہ جو شخص مصطفیٰ کو مانتا نہیں وہ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو مفتی ہو قاضی ہو مہدیس ہو مقادر ہو کچھ بھی ہو جائے لیکن شیر سنیں جو مصطفیٰ کو مانتا نہیں جو شخص مصطفیٰ کو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں جو شخص مصطفیٰ کو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں تمہار اس کا دیکھنا میدانِ حشر میں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں تمہار اس کا دیکھنا میدان حشر میں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں پڑی تیری یہ ساتھ وہ بہترین پہنا ساز اور پہنا لبو رہجا علی جناب مدائی خلی رامن حافظ و قاری رزوان احمد صاحب صلی اللہ تشریف فرمائے آواز ان کی متاثر ہے خود سے اعلان کرتوں انہا یہ نہ کہنے پائیں کہ ہاں آواز اچھی تھی یا نہیں تھی آواز برابر نہیں رہتی ہے کبھی طبیعت کا بھی فرق ہوتا ہے اس خیال کے ساتھ آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہے مہد پر تشریف آئیں کہ ہر مرض میں کام آتا ہے شفا کے واسطے نسخہ نایاب ہے رد بلا کے واسطے آلہ حضرت کا یہ شجرہ روز پڑھنا چاہیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے سلام علیکم ورحمت اللہ وطباہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے سے پہلے ہی کسی نے فرمایش کر دیا ہے لہذا آواز تو متاثر ہے میں کرے کوئی شیر پڑھنے کے کوئی پوشش کروں گا انشاءاللہ غم فرقت ستاتا ہے تو نے نہ رونی لگتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو نے نہ رونی لگتے ہیں بہت مجبور ہوں واقع پلانو اب مدینے میں بہت مجبور ہوں واقع پلانو اب مدینے میں کوئی تے باک جاتا ہے تو نے نہ رونی لگتے ہیں کوئی تے باک جاتا ہے تو نے نہ رونی لگتے ہیں میں پھوڑوں در بدر اپنا یہ سر اچھا نہیں لگتا میں پھوڑوں در بدر اپنا یہ سر اچھا نہیں لگتا بلالی کے مدینے میں ادھر اچھا نہیں لگتا مدینہ یاد آتا ہے تو نے نہ رونی لگتا رونی لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے اچھا رونی لگتا ہے موسیقی 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 سب سے پہلے حضرت حافظ محمد عبدالحصیب حافظی خدیب و امام بلال مزید بیبیہ پور ان کو امامہ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں انہی کے نام کے ہمنام آل جناب حافظ عبدالحصیب صاحب حافظی خدیب و امام رانی گٹرا کی مزید انہیں دیا جا رہا ہے اور یہ کے بعد دیگرے قاری سرفراد عالم صاحب قبلہ یہ مدرسے کی جانب سے آپ کو گفٹ کیا جا رہا ہے مولانا عبدالکلام صاحب قاری عبدالکلام صاحب ان کو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھی صاحب حافظ عزوان صاحب مفتی محمد احمد عزا مظری کے ہاتھوں مفتی علی محمد غوظ کو صافہ دیا جا رہا ہے اور ساتھی صاحب مولوی صابر صاحب صافہ علی نے سب کو ایک ایک صافہ گفٹ کیا جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ماشاءاللہ یہ محمد عرفان صاحب کو گفٹ کیا جا رہا ہے جو میں خود حاصل کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں کی ماشاءاللہ زینور بھائی کو بھی گفٹ کیا جا رہا ہے سب کو ایک صافہ دیا جا رہا ہے ساتھی صاحب مولانا محمد احمد رضا مفتی صاحب قبلہ کا بھی حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو دینے اور لینے کو قبول فرمائے کیونکہ دینے اور لینے سے جو گفٹ دیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں وہ گفٹ کی چیز سستی ہو یا مہنگی ہو گفٹ گفٹ ہوتا ہے گفٹ گفٹ ہوتا ہے اور گفٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گفٹ لینے اور گفٹ دینے سے دونوں محبت پیدا ہو جاتا ہے بلا کسی تاخیر کے میں دو تین شیر کے لیے حضرت کا حکم ہے کہ ناشریف پڑھوائی جائے میں گزارش کر رہا ہوں مدائی خرمجام محمد ارفان صاحب سے کی میں ایک پرتشیب لائیں اور بہترین لگو رہجے میں دو تین شیر پڑھیں اور وقت کا خیال لگے ہم کو بھی کریں گا بھی شاید ہاں پڑھانا ہے دیکھئے میں اس لئے کلام کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا ہے کہ حضرت کے ساتھ میں نے کب پروگرام کیا تھا تو اب میں حضرت آئے اس لئے ورنہ میں تبی بیٹھ جاتا ہے اور حضرت کے فرمائز کو پتا ہوئی فرمائز میں کوئی خود کی تھی لیکن حضرت نے بتا دیا کہ وہ کلام پھلا تھا میں کوئی شہیدانی کرم مولا حسین کی چھانے پڑھانا ہوں بس سکیں یا حسین 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 ناجواب ہے 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 وہ قلب بمثال تھا وہ قلب بمثال تھا وہ اب بمثال تھا حسین حسین ناجواب ہے حسین ناجواب ہے حسین ناجواب ہے حسین ناجواب ہے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا سجدہ بچائے گا سجدہ بچائے گا نہ نہ بچائیں گے یا نواسہ بچائے گا حسین ناجواب ہے حسین حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے ایک آمینہ قلال اور ایک فاطمہ قلال سنین ایک آمینہ قلال اور ایک فاطمہ قلال ایک فاطمہ قلال نانا پہ مصال نوازا پہ مصال حسین سبھی لو پڑھیں حسین حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے جو شیر مفتی صاحب کو پسند ہے میں وہ شیر پڑھتا ہوں کہ بعد میں اپنی دکھا لیتا ہوں محبت سکیں یا حسین اپنے ہاتھوں گھرائیں محبت سکیں یا حسین اب شیر سنین حسین لا جواب ہے دین نبی کا قافل سالہ رہے گا محبت سکیں یا حسین رہے گا حسین حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے میں شیر پڑھتا ہوں یہ ہی شیر ہے میں نے حضرت کی موض میں پڑھا ہے سردار رہے گا محبت سکیں یا حسین حسین لا جواب ہے دین نبی کا قافل سالہ رہے گا سالہ رہے گا سردار کی آلاد ہے سردار رہے گا حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے